بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سبھی ٹھیک تھاک ہوں گے سبھی بہت خوش ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل اور میں ہوں آئیشہ اب شکرکندی کو اُبالنے کی یا پھر سٹیم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ اُبالنے سے شکرکندی کا ٹیسٹ بلکل خراب ہو جاتا ہے فیکی بن کے تیار ہوتی ہے آج ہم شکرکندی کو جس طریقے سے بنائیں گے آپ بھی بلکل اسی طریقے کو فالو کریے گا انشاءاللہ آپ کی شکرکندی جو ہے وہ بہت مٹھی بن کے تیار ہوگی اس حوالے سے بہت سی ٹپس اینٹرکس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آپ نے ہمارے ساتھ ساتھ جڑے رہنا ہے شکرکندی کو پکانے کے لیے ہم نے یہاں پہ اس کو سب سے پہلے اچھے طریقے سے واش کرنا ہے اور اس چیز کا آپ لوگوں نے دھیان رکھنا ہے کہ جب آپ شکرکندی خریدیں تو سرخ کلر کی خریدیے گا اگر آپ وائٹ خرید لیں گے تو وہ بلکل بھی نہیں مٹھی ہوتی زائع ہی جاتی ہے اس کی یہ والی سائڈیں ہم ریموف کر دیں گے اس کو کھلے پانی سے ہم نے واش کر لیا جب آپ یہ سائڈیں ریموف کر دیں گے تو پھر آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا جب یہ پک جاتی ہے پھر آپ یہ سائڈیں ریموف کرتے ہیں تو پھر شکرکندی جو ہے وہ پھٹنے لگ جاتی ہے گیس کی طرف اب ہم چلتے ہیں ہم لیں گے یہاں پر سب سے پہلے ایک عدد مٹی کا بھرتن اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں آپ دوسرا بھی لے سکتے ہیں اس میں ایڈ کریں گے وان اڈ ہاف ٹیبل سپون ہمارے پاس ککنگ آئل کا ہے اچھے سے ہم برش کی مدد سے اس کی گریسنگ کر دیں گے ہر سائٹ سے ہم نے اس کو اچھے سے آئل سے گریس کر دینا ہے اور پھر ہم اس میں سیٹ کریں گے شکرکندی کے پیسز جو بڑے والا ہوگا وہ آپ نے بالکل نیچے ایڈ کرنا ہے کیونکہ بڑے والا پیسز جو ہے کافی زیادہ ٹائم لے جاتا ہے اگر آپ لوگ اس کو اوپر ایڈ کریں گے تو وہ کچھا رہا جائے گا اس کے اوپر والی سائٹ پہ بھی ہم اچھے طریقے سے آئلنگ کر لیں گے اس شکرکندی کو سرو ہم جس طریقے سے کریں گے آپ دیکھئے گا فائنل اوک کو آپ نے نہیں مس کرنا ہے اتنی یہ کمال کی ماریں گے بہت زیادہ پانی نہیں ایڈ کرنا ہلکا سا پانی ڈالنے کے بعد اس کے اوپر ہم رکھیں گے گیلا رومال بہت زیادہ نہیں اس کو گیلا کرنا بس اس طریقے سے رکھنا ہے تاکہ اس کی کہیں سے بھی سٹیم نہ نکل سکے اس کو ہم کور کر دیں گے بلکل لو فلیم پہ تقریباً پچیس سے تیس منٹ کے لیے اس طرح آپ لوگوں نے اس کو چیک کر کے بھی دیکھ لینا ہے یہ بیس منٹ میں بھی زبردستی پک جاتی ہے اتنی دیر میں یہ شکرکندی پکتی ہے میں دوسری طرف اس کی سوس تیار کر لیتی ہوں اگر آپ لوگوں کو سوس کی ریسپی چاہیے ہوگی تو آپ لوگ مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا انشاءاللہ میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی لیں جی یہاں پہ پندرہ منٹ ہو چکے ہوئے ہیں ایک سائٹ سے اس کو کور کیے ہوئے کھول کے چیک کر لیتے ہیں اور ساتھ ہی ہم سائٹ کو بھی چینج کر دیتے ہیں سائٹ کو ہم دیہان سے تھوڑا سا چینج کریں گے کیونکہ یہ یہاں پہ بہت زیادہ گرم ہے پھر سے ہم لو فلیم پہ کور کر دیں گے اس کو پندرہ منٹ کے لیے تاکہ دوسری سائٹ بھی زبردستی یہاں پہ کوک ہو سکے اور یہاں دوسری طرف آپ دیکھئے ہماری سوس جو ہے وہ تیار ہو رہی ہے یہ بلکل شکرکندی ویسے کی بن کے تیار ہوگی جیسے کی آپ باہر سے لے کے کھاتے ہیں آپ لوگ اب باہر سے بلکل بھی نہیں لیں گے پہ ہی تیار کریں گے اس کو بھی ہم تقریباً چار سے پانچ منٹ کے لیے زبردست سا پکا لیتے ہیں یہاں پر جی اس کو کور کیے ہو چکے ہوئے ہیں پورے پچیس منٹ تکھول کے چیک کر لیتے ہیں تو لے جی الحمدللہ یہاں پر شکرکندی جو ہے زبردستی پک چکی ہوئی ہے اس کو اب ہم نکالتے ہیں چھیلتے ہیں گرم گرم کو آپ نے بلکل بھی نہیں نکالنا تھوڑی سی دیر پڑھا رہنے دینا ہے تاکہ یہ زبردستی تھنڈی ہو جائے پھر تاکہ آپ کے ہاتھ بھی نہ جلیں نکالتے ہیں سرب کرتے ہیں اور فائنل لوگ کو مس مت کریے گا لے جی الحمدللہ یہاں پر شکرکندی جو ہے ہماری زبردستی پک چکی ہوئی ہے اور جی یہاں پر اسے میں چھیلتی ہوں اور آپ کو اس کی کٹنگ کر کے بھی دکھاتی ہوں کہ یہ کتنی زبردستی بنی ہے دیکھئے بہت ہی زیلی اس کا جو چھلکہ ہے وہ ریموو ہو جائے گا تو الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زبردست بہت ٹیسٹی بہت ہی شاندار اور چٹکھارے دار شکرکندی جو ہے وہ بن کے ہو چکی ہوئی ہے تیار نہ اس کو ہم نے سٹیم کیا ہے نہ پانی میں بوائل کیا ہے اور یہ اس قدر میٹھی بن کے تیار ہوئی ہے کہ کیا ہی کہنے ہیں اس کے اوپر ایڈ کریں گے زبردستی فلیور کے لیے سب سے پہلے چاٹ مسالہ اور تھوڑا سا ہم اس کے اوپر یہ کالے والا نمک ایڈ کریں گے زبردست لگے گا اس سے فلیور اور یہاں پر جی دوسری طرف ہے جی ہماری زبردستی سوس بھی تیار آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زبردست اور یہ بھی شاندار سی بن کے تیار ہوئی ہے یہ دیکھیں اگر آپ لوگوں کو اس سوس کی ریسپی چاہیے ہے تو میرے چینل پہ موجود ہے لنک جو ہے وہ میں آئی بٹن میں ڈال دوں گی یہ جو سوس ہے یہ بہت زبردست اور ایزیلی بن کے گھر پہ ہی تیار ہو جاتی ہے تو آپ لوگوں نے ضرور اس ریسپی کو اپنے گھروں پہ ٹرائے کرنا ہے اور مجھے فیڈبیک ضرور دینا ہے اس چٹکھانے دار ریسپی کو دے کے آج چینل کو سبسکرائب کرنا تو بنتا ہے چینل کو سبسکرائب کر کے جائیے گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا میں انشاءاللہ آپ کو اپنی نیکس ویڈیو میں ملتی ہے اپنا ڈیر سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اللہ حافظ